موسیقی 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 ٹکا مسالہ، بریانی مسالہ اور کورما مسالہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے اور شورٹ ٹائم میں کچھ ایسے مسالے مل جائیں جو کیکلی جو ہے وہ یوز کیے جائیں تو پھر تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اور خواتین کے لیے جو آسانی ہو جاتی ہے تو معروف مسالے اور اب یہ بڑے معروف ہو جائیں گے کیونکہ یہ وینس ٹی وی پر آ گئے ہیں ویسے تو ان کا ٹیسٹ آؤٹسینڈنگ ہے پھر ان کے اور پلس پوائنٹ ہے کہ معروف مسالوں کے ساتھ ان کے سوئٹ ڈیشز وہ بڑی زبردست ہیں جس میں کسٹرڈ ہیں اور کھیر ہے یہ بڑا زبردست ہیں تو آپ لوگ ضرور استعمال کیجئے گا اور ٹینکس فور گیس جو ہے اسپیشلی گلیم گیس والوں کا جنہوں نے جن کے جو ہے ہم لوگ جو جب گیس کی بات کرتے نا تو جو بڑا فلیم ہوتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے جسے برتن خراب ہو جاتے ہیں عورتوں کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں رگڑ رگڑ کے تو آپ لوگ جب اس چولے کو استعمال کریں گے تو آپ کے بیٹن کھالے نہیں ہوں گے let's see ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں جی شیف انا بتائیں گے کون سی ڈش بن رہی ہے اور دو ڈشز ہے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت فیمس سٹریٹ فوڈ کاراتی کا چنا پاپڑی چاٹ چلو بھائی چلیں 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 ہم یہیں پہ بنایں گے بلکر اچھے یہیں پہ بنایں گے چلیں چے چلیں چارٹ چنا چ элемertasہ کھلے چلیں چلوں کو آدمی چیں چلیں چلیں چل سٹریٹ اور ریڈ چھلی پاورڈ اور امریک پل ڈال کے مہنی کی ہے یہ میں نے اس کے لئے دہی لیا ہے دہی بہت سارے لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کے لئے دہی لیا ہے اس میں چینی اور آئسنگ چینی اور سولڈ دال کے مکس کر کے رکھا ہے پہلے سے آپ نے اس کا ٹائم سیف کرتے ہوئے یہ ماش کی جال کے دہی بڑھے یہ میں اپنے ہمیں رکھتے ہوں تو یہ بھی اس لئے پہلے سے ہی اس کو فریز کر لیتے ہیں رمضانا کی تیاری ہوتی ہے یہ بہت ہے یہ آپ نے غلط کی ہمیں بنانا سکھانا تھا پیسے کلی اڑکی نے بنائے جی جی تب ہی میں نے نہیں دوبارہ ریپیٹ کیے اچھا چھلے اچھا چھلے اچھا چھلے اچھا چھلے ماش کی دال کے ہی ہوں آپ کی چوئیس ہے زیادہ کاملی جو باہر چارٹ میں ملتے ہیں وہ بے سن کے ملتے ہیں بہت کم لوگوں ہیں جو ماش کی دال کے ہی جو بھی آپ کو پسند ہوں وہ بنا سکتے ہیں ہم نے ہر چھلے 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 زیرا ہر چھلے ہر چھلے ملی چھلے مل را، چھلے تو بیجی پیر کمل ہر چھلے جو چھلے مل را خوش لوگوں سے پہلے ہر چھلے 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 سب سے پہلے ہیں کیا میں سب سے پہلے یہ چھنے ڈالے یہ ایک پرسن کی بن رہی ہے ہمیں گنار کے لئے دو دہی بڑے آئی گے ہیں یہ ہوگئی دو دہی بڑے اور ہم اس میں ڈالے گے ہم یہ دہی کو تھوڑا سا گہرا رکھنا ہے بہت زیادہ دیٹی دیٹی ہوں پر اچھا پانیüğy ہیں آپ لوگ لجم ترینی بازار جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے 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 کیا ہوں وہ ڈسکو بیکری کی سائد آگے کونسی جگہ ہے اور کبھی کبھی تمہار بزار بھی جانا ہوتا ہے کوئی ملک مخلوق نہیں ہوں میں بھی جاتی ہوں بزار تو میں نے ہمیں نہیں کھاتی وہاں کے کیونکہ وہ دہی نہیں ہوتا وہ کوئی ارہ روڈ اور پتہ نہیں کونفلو دال کے وہ اس کو گاڑا کیا جاتا ہے ایتنا میرا دل ہوتا ہے میں کہتے ہیں کتنے لوگ کتنی عورتیں ہیں مزے سکھا رہی ہوتے ہیں لیکن میں بہت کھاتی ہوں کچھ نہیں کہ سکتے ہیں آپ ہمیں لائے کال کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں باتیں کریں گے آپ لوگ نہیں خدا کے لئے ان کی کال لے لیا کریں ہماری کپوں میں آپ لوگ کال کر دیتے ہیں باتیں ان کی کال بھی لے مزہ بھی ہے رمضان میں خواتین کا دل بھی لگ جاتا ہے کہ تھوڑی گفتگو بھی کریں برے بولے ہم کہاں رہ سکتے ہیں اس میں ہم نے گرین والی چھتنی جبانا ہے وہ ڈالی ہے اور پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے بائی کو شگر ہے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے ویسے تو وہ بول رہوں کہ کیا ہے سب ہی ڈالیں دیتی نا تو میں کیا پروبلم تھی آپ کے کہنے سے میٹھا سوڑا سا کمی رکھا ہے ٹھیک ہے ابھی آنیاں میں چاہتیوں کہ زیادہ شگر ہائے فائن ہو جانا کیونکہ دہی میں بھی شگر چید علیو ہے صحیح یہ سوڑا سا بلکل کالر کو بلند کرنے کے لئے تھوڑا سا ایک جیسا کلر نا رہے کیا بات ہے میری بہن یس زبردست یہ ہو گئے اس میں توڑا سا مسالہ چاہت مسالہ سپرنگل کریں گے یا واکی یا واکی میں بند سروڈی یا بگا رہے ہیں اور یہ دمیہ اور اس کے باتے ہوئے ہیں میں نے انگریڈیانس یہ کو آدھا کر کے اس میں آئے یس یہ انہوں نے کی اب آپ کو میں لگوا کے دوں گی تھےلا ایسا ہاں یہ ہو گئے ہم لوگا جو پہستک پہتے کیوں پہستانی روزا بھی ہوتا ہے تو زر اصلا مزا ہاتے ہیں چنا پاپڑی چھولے پاپڑی چاٹ چھولے یہ دیکھلیں جی نازین ایک ہوگی ایک اور ڈیش ہے جی ایک اور ڈیش ہے ایک ایک اور ڈیش آچہ ایک اور ڈیش ایکواپ سانوچی جب تک میں واحد کی پاس تو آپ اس کو سب کھپ کریں دوسرے کو ڈسپلے کریں اسلام علیکم محمد وحاج زہدی صاحب آج ہم نے آپ کو پہلے آپ سے جوائن کیا اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے افتاری میں مجھے سب کچھ پسند افتاری میں اگر ویسے بھی نور اچھا جی کوئی کال تھی آپ لیڈیاں کریں نا ہلو کروائے کریں ہم بات کریں گے اور ڈروپ کریں آواز آ رہے اچھا جی بتائیں وحاج کہ آپ نے کہا آپ کو سب کچھ پسند ہے لیکن کچھ خاص سویڈش ہوتی ہے نا کچھ خاص میں دہی بڑے کے دہی جو ہوتا ہے اور اپنا سبوسے ہو گئے پکوڑے پکوڑوں میں مجھے صرف بینگن کا پکوڑا اچھا لگتا ہے اللہ یہ تو بالکل میرا بھائی ہے سچ ملو مجھے اتنا پسند ہے وحاج میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بینگن کے پکوڑے ہیں نا یہ پتہ نہیں مجھے کیوں اچھا 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 بھی بینگن کو میں جو گول والے ہیں اس کو باریک باریک کاٹ کے اس کو ہلکا سا میں فرائے کر کے اور اس سے بھی میں روٹی کھا لیتی ہوں ریلی میں نا جی میں بتاؤں ہوں بڑھ مزہ آتا ہے وہ ٹیسٹی ہے اس میں ٹیسٹ اللہ پاک نے ہر سبجی میں بھی رکھا ہے اچھا تو اور کیا پسند ہے جی گوشت چکن یہ نہیں کھاتے ہو افتاری میں نہیں ایسے نورمل ایسے نورمل کھا لے تم بریانی پسند ہے نہیں بھائی ایک پہلا بچے جو کہنا بریانی پسند کیوں سپائیسی لگتی ہے تو کم میرچے ہماری ممہ کو بولو نا آپ کے کون سے چھوٹے بہن بھائی ہیں بڑے بہن بھائی اکلوتے اکلوتے تو بھائی پھر بھی مجھے گھر کی سپائیسی ہی لگتی ہے گھر کی بھی سپائیسی لگتی ہے نہیں بہار کی کھا لیتا ہوں چینی والی بریانی نہیں چینی والی کیسی ہوگی تو آپ کو جب میرچے لگتے تو پھر کیا گھریں آپ کہتے ہیں سادی میں بھی آپ کو مرچے لگتی ہیں بہت اشیار بچے بھائی بہت اشیار اللہ رحم کرے بہت اشیار اللہ رحم کرے بھائی کی کانی ہے سیدھی طرح بھولو جی نیکسٹ کے مار پاس کیا ہے بسم اللہ کرے ہماری سارے میرگنز ہیں کلب سانویچ یہ ہے سب سے پہلے بریڈ ہم نے لیا نکال دی ہیں اب اس کو ٹوست کریں گے اس کو ٹوست کریں گے یہ بتایا کہ کیا بنایا ہے ہم نے چکن کیس کی اس میں بوائل شرد چکن میونیز بلاک پیپر و وائٹ پیپر اور سالٹ بس اس کو ٹوست کریں اس کا پہلے سے آپ نے بنایا ہے کیونکہ وہ چکن بوائل کری ہوئی ہے اور اس میں ہم نے میونیز ایک ٹی سپون کریم ہی ڈالی ہے بلاک پیپر و وائٹ پیپر اور سالٹ کلو بچی کا نام زہن سے نکل گیا لیکن کل بچی نے بہت پیارا بینڈ پیپر بات کریں وہ بہت مزی کریں پیپر بات کریں بچی از طوف تطور فیمز بید fluor اور بچی نے کچھوریاں کھاتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے یہ کچھوری سی لگی ہے اگر اس کے اندر کچھ کچھ کرتے ہیں تو بڑی زبردست ہو جائے ہمارا پین ہیٹ اپ ہو گیا ہمیں توس کرنا ہے بڑی زبردست ہو جائے اور وہاں جزیدی موجود ہیں اور وہاں جزیدی یہ بتائیں کہ صبح ناشتے میں ممہ کو ممہ کا دماغ کھاتے ہو یا کچھ بنواتے ہو کچھ بنواتا ہوں اچھا چھا یہ شور کرتا ہوں کہ ممہ آسکول جانے ہیں یا ممہ کبھی کبھی پیچھے پیچھے جا رہی ہوں بہت کب ہوتا ہے کہ کچھ کھا لو گرم کروا کے ورنہاں میں نہیں کھاتا بھوگا جاتا ہوں کیوں وہ اپنا واش روم ڈالا مڈتا ہے اور اکثر وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ایمی صدقی جاؤں ایک بار انہوں نے اپنا ملک پیلا دیا مجھے ہارلکس تو جیسی میں اپنا وینس اٹھا مجھے وومیٹ ہو گئی ہارلکس والوں کا تو بینڈ کروا دو مجھے یہ نہیں بھولو ہارلکس کا تو نہیں کہو کہ آپ کو اس وقت ایسا محسوس ہوا اور آپ کی طبیعت خلاب ہو گیا یوں کہ کچھ لوگ اچھا کچھ ہوتا ہے بچے کچھ صبح صبح ناشتہ کرنے کی بہت چور ہوتے ہیں اور ان میں ٹاپ ٹو وہاں زہدی صاحب ہیں جن کو صبح ناشتہ کرنے کی بیماری ہے یوں کہو نا اپنے آپ کو لوگ سب کو بدنام گئے رہے ہو کبھی بھما کو کہ جی وہ مجھے کھلا دیتی ہیں کبھی ان کا کبھی اچھا کبھی کتے ہو شیار لڑک ہے چلو جی اب بناو ایسے یہ ہماری سلایسے چاہے ہیں مجھے اپنی اللہ میری بلدوں کو بکسے وہ کبھی بینا زیادہ تر نا وہ روست کر کے مجھے مجھے بریڈ دیتی ہیں مہا سال لوگیں کھائیں نہیں سکتے ہیں یہ کچھی بریڈ ان کو لگتا ہے کہ کچھی ہے بلک توا بلک توا اور مجھے بہت اچھا ہے مکھن بہت پسند ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مکھن تھوڑی ہے لیکن ہم مکھن تھوڑی ہے پہلے مکھن سمجھتے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک سمجھتے ہیں اب جانے ہیں وہ مہا جرین ہے مکھن کی طوبارت ہے اوہر نے سوشل میڈیا اوہر نے سوشل میڈیا اوہر نے زیدی ہے چلے جی آپ کتی جاری اس کو ایک بنا دوتا کہ پھر اپنے پروگرام کی جانب چلے جی واج یہ بتاؤ واج سے میں پوچھوں واج کیوں جب آپ سکول چلے جاتے ہو اور وہاں پر کیانٹین میں کیا لینا پسند کرتے ہیں کیانٹین ابھی تو ہماری کھولی کھولی بھی نہیں ہے پہلے جب تھی جب کھاتے تھے پر میں تھی جب میں بند میں تھا تب تھی تو تب میں اپنا بھئی رہتا تھا سموسہ لے لیا کبھی چکن رول لے لیا ایسے لے لیتا تھا اور کبھی چپس لے لیا ایسے لگا اب بنا دیتے ہیں تو رہے بیٹھیں تو اپنے پروگرام کی طرف چلے سپس لے اپنے پروگرام کی طرف چلے کیا آجو نے اپنے پروگرام کی طرف چلے اس میں بہت بہت بھی کھولی اس کے رمائے کی طریقے کریں ایسے لگا ڈیسر پیسو انتیج من طرف سے بہت بہت بھی کھولی بہت زیرا کے سایدی اوہ یہ بہت ایسے ایسے لگو یوم آپ کو اس پھر پھر۔ لیکن یہ دائم ہے میں نے ایسا سندوچوں میں پھر رکھا ہے ایسا سندوچھ کے سب پھر جانتے ہیں منزول موجود ہیں ہم سنپر اٹھا جانتے ہیں ہم نے اسے عاشق لاتوا پھر لکھا ہے لہذا وہ کھاس پھاراً ہے دائمج میں پھر رکھا ہے نے اگر اپنے چیزیں۔ یہ اٹھی کرنے zijn ۔ نے زباردست جائراتا ہے کوئی کریں گے, کرا جاتھیں گے کوئی اور مرکان پاس ہے اور چیز اور چیز سب کچھ آئے ماشاءاللہ ہی نا بہت زباد ہے اور یہ رکھا اب اس کو کٹی نہیں اس کو ہم پہلے ٹوتک لگا کے لگا کریں گے اچھا تاکہ یہ تاکہ بکرے نہیں جا تاکہ یہ اتھے سے نہ کھڑ جائے اچھا پیزا میں کبھی 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 تو اس کو کٹنگ کرنے میں اور وہ بھی گرم بہت مشکریہ پر اس کا ایک کٹر اس کا کٹر اس پیشل جیسی کٹنگ کی جاتی ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے ایک سکر میرے بڑا آپ نائف چاہیے نہیں یہ میری اپنی گر کی نائف ہے میں ہر جگہ ہی سیسے نہیں ہر بندے کو اپنی ایکسپرٹیز معلوم ہوتی ہے کیا کرنے جتنے پیس ہمیں کرنے ٹھیک ٹھیک اچھا یہ زیارہ زیارہ فرائی ہوگا ہے اچھا آپ کی نائف نہیں ہے اچھا آپ کی بریٹ بہت خراب جائے یہ دیکھیں اس کے سارے لیئرز آگئے ہیں اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک وہ جب کھڑا بہت خراب ہے جی نائزین یہ دیکھیں دونوں چیزیں ریڈی ہوگی ہیں بہترین شکریم اینر بھی کہتے ہیں یہ میرا دیکھیں روزانہ خانتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں میں روزانہ دیکھتے ہیں جی تو ہوں روزانہ دیکھتے ہیں ملکا Kabuk جی راج ہم آج کی طرف چلتے ہیں آج یہ بتائیں سینڈوچیس کتنے پسند ہیں میری جانسے سینڈوچیس پسند ہیں مجھے کھا لیتا ہوں جیسے کہ اممہ گھر پر بناتی ہے سین ویچز اکسر روز ٹوئے وے ان میں جائے وہ اپنا اپنا ایک ہوتا ہے باربیکی سپرینڈ ہوتی ہے اور اکسر میں بھی انہیں بنا کے دیتا ہوں اس پر چیز کا سلائس بھی رکھ دیتے ہیں ہم لوگ ایسے بڑے بزے کے بنتے ہیں اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اے اے یہ جو اپنی سٹائل دکھا ہے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے میں سب سمجھ رہے ہوں اب ماشاءاللہ اچھا اور بچوں کو کیا آپ سجیشن دیں گے کہ دودھ پیئیں اچھا کھائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بچوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دودھ پیئیں کیونکہ ملک سے آپ کے اندر پاور آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ملک نہیں پیئیں گے تو پاور نہیں آئے گے اور سکول جائیں گے تو آپ تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ دیروں میں جب آپ ملک پینا چھوڑ دیں گے آپ کو لیند بھی آئے گی تبد بھی خراب ہو سکتی ہے پاور بھی لیند آئے گی آپ نے سب سے پہلے ماشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ واہج بھی مائے ساتھ ہیں اور ہمارے نات خواہ بھی مائے ساتھ موجود ہے ون بے ون ہم ان لوگوں سے نات بھی سنیں گے اتا و رحمان سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں ایک اتا و رحمان سے بات کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دس کیونکہ پہلا عشرہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے اور آج پانچ ہمار روزہ ہے عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں چار بجے سے روزانہ مغرب کی آزان تک یعنی کہ دعاوں میں آپ ہماری سے شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہی پروگرام عبادت رمضان جو ہے ریپیٹ آپ صبح دس بجے سے بارہ بجے آپ لائٹ دیکھتے ہیں اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گی وہ تمام بچے جو اس وقت تو میری آواز سن رہے ہیں آٹھ سال سے بارہ سال کے عمر تک کے بچے وہ ہیں ناتیا مقابلہ دس دسویں روزے کو ہے ان کا ایک کمپیٹیشن ہے سارے بچوں کو ہم بلوائیں گے اسی دن ایک ہی دن کیونکہ ہم روزانہ اس لیے نہیں کہ بچے روزے سے بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم نے روزانہ نہیں رکھا ہم نے ایک دن رکھا ہے اور ایک ہی دن ان کا کمپیٹیشن ہوگا ان کے لیے گفٹ ایمپرز ہوں گے ان کے لیے ٹروفیز ہوں گی تو تمام وہ بچے جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں اور اس کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے آپ صرف اپنی آواز نمبر 03158248704 پہ بھیجیں عمر ایج کا خیال رکھے گا آٹھ سال سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ناتیہ مقابلے میں جو دس روزے کو ہے دسویں روزے کو اس میں وہ اگر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ایک بار پھر دیکھیں ٹرانسمیشن کا سکرین پر چل رہا ہے 03158248704 ہم نے اس وقت بچوں کو اسپیشلی بلوایا ہے اس کے بعد انشاءاللہ 21 رمضان سے اور پھر ہم 20 رمضان میں یعنی کہ دوسرا جب اس عشر شروع ہوگا تو اس کے 20 روزے میں ہم ڈیبیٹ کومپٹیکشن رکھیں گے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور مبارک پر اور اس کے اوپر جو ہے ان کی ایج ہوگی دس سے پندرہ سال کی عمر تو اس کا جو ہے اسپیشلی اسلامی ٹاپک آپ کو دیں گے لیکن بچے پہلے اپنا نام اور اپنی ایج اور اپنی پچر ووٹس اپ کریں 03158248704 پہ لیکن ابھی ہماری نات جو ہے نات خواہ سنہ خواہ موجود ہیں اتاور ایمان صاحب ان سے گزارش کریں گے تو نات سنیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدنی الجوری والکرامی وآہل بارک سلیم السلام علیہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلامائے خدا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیامائے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے رازے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے رازے کو جناب زہارہ کے صدقے میں ایسی شام آئے جناب زہارہ کے صدقے میں ایسی شام آئے غلام زہارہ رہوں میں تو علی کا نوکر ہوں سبان اللہ سبان اللہ ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے رازے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے درود سعید کونن کے وسیلے سے میری زبان پہ آکا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آکا تیرا ہی نام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے سنتے ہیں امامت تیرے آگن میں پلی ہے سرور کو رسالت تیری نظمت سے ملی ہے حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے حد یہ ہے کہ بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے کیا بات سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے اچھا میں درخواست کروں گی سید سعید علی خادری صاحب سے وہ سنہ خواہ ہیں ماشاءاللہ نہ پیش کریں جو جو بیورز ہمیں دیکھ رہے ہیں تمامی عباب سے گزارش ہے کہ برود پاک ایک مردوہ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ بہت ہی خصورت کلام پیش کر رہا ہوں سب یہ آرفانہ کلام کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں آرفانہ کلام لازمی ایک پڑھ دیجئے گا فرمائش پر ایک کلام پیش کر رہا ہوں کہ تیرے عشق میں یوں تیرے عشق میں یوں جیے جا رہا ہوں تیرے عشق میں یوں تیرے عشق میں یوں تیرے عشق میں یوں جیے جا رہا ہوں یوں جینے کسامہ یوں جینے کسامہ کیے جا رہا ہوں یوں جینے کسامہ یوں جینے کسامہ اور تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ایدے تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ایدے تواف اپنا خود ہی تواف اپنا خود ہی کیے جا رہا ہوں تواف اپنا خود ہی کیے جا رہا ہوں یوں جینے کسامہ عورتہ دیکھ کر بڑھ رہی ہے طلب بھی عورتہ دیکھ کر بڑھ گئی ہے طلب بھی بڑھ گئی ہے طلب بڑھ لیے جا رہا ہوں یو جین کساما حاصل ہے کلام سے اس کلام کا شاہر لکھتے ہیں ہاں یو جین کساما نہیں جانتا کپر و ایمان کیا ہے نہیں جانتا کپر و ایمان کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو میں کیے جا رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو کیے جا رہا ہوں یو جین کساما کیے جا رہا ہوں تیرے عشق میں یوں سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی و صحابہ موارک و سلم اچھا جی میں نات کی گزارش کروں گی جبران علی حاشمی سے جی سنا خواہ ہیں اچھا میرے دمینی کولر نے بات کر لیا ہے ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی میرے بائی جی کون ہماری ساتھ ہماری ساتھ کون بلال سپار پرامنڈیو آبیجی سے جی بلال بھائی کیا پوچھنا ہے آپ نے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا جی بلال بھائی الحمدللہ ہم قیدی سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز کر رہے ہیں اور زمدان کی خوبصورت گھڑیوں میں آپ کے پروگرام کی جو نات کا حضرات ہم کی ناتیں سماعت کر رہے ہیں اور اکال میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ کے پروگرام اکال کی جائے اتنا خوبصورتی سے آپ پروگرام کو کر رہے ہیں جزائر بہت شکریہ ایسی کیا بات آپ کو اچھی لگی ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ ایک تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہوتا دوسرا ہم باہت ایک سالہ دالت آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے جی ہلو جی میرے بھائی بات کیجئے ہلو جی بات کیجئے دوبارہ کہی گا سبج میں نہیں آیا تھا کیا کہہ رہے ہیں میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ایک اچھے طریقے سے ہر آدمی کی جو طریقہ کار ہے سمجھانے کا بہت ہوتا ہے لیکن آپ کی پروگرام کی اس طرح سادس میں ہی کہنا ہوا کہ ہم علاوہ کا پروگرام بہت کمال ہے اور اچھے اچھے سناسان آپ لے کے آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک سادس کی بات ہے بہت شکریہ آپ کو نات سنانے آتی ہے آپ بھی سنائیں بلکل اگر آپ اجازت دیں اجازت کی کیا بات ہے سنک ہوئے آپ سنائیں بہت شکریہ روڑے دبووے آتی سباہنے نگاہان دیاں رکھی تو مگت ننے داست کار کیا بات سباہنے موسیقی 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 رکھیں اچھے جی بات کر رہتے جبران علی جو ہیں سنا خواہیں و نات سنائیں گے ابھی جی جبران السلام علیکم رسول اللہ واللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ así بھی کہیا حبیب اللہ تمامی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں بلکس و ست صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ وآلہ وسلام واللہ حضرت پیچ کرنے کی سعادہ د будет об ret donker جی جی وہ شویلہ لازار پھرتے گئے کیا بات ہے وہ شویلہ لازار پھرتے گئے وہ شویلہ لازار پھرتے گئے تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو پھرتے سے یار پھرتے گئے دربدر یوں آگے خوار پھرتے ہیں دربدر یوں آگے خوار پھرتے ہیں آگے کل عیش تو کیے گھم نے آگ کل آگ کل عیش تو کیے گھم نے آگے وہ بے قرار پھرتے ہیں آگے وہ بے قرار پھرتے ہیں آگے یار پھرتے ہیں آگے اس گلی کا گداغ میں جسمیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں جان گے وہ جان کیوں نظر آئے جان گے وہ جان کیوں نظر آئے مانگتے تاج دار پھرتے ہیں کیوں آگے دو گے دے گھار پھرتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے گئے ہاں پھرتے ہیں ہاں چلے کلام شیر میں نزدیک بلکہ بلکہ شاہد ہاں اے غافل وہ کیا جگہ گے جان گا آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی شاہب کا لکھا ہے کلام ہے اور ہمارے سنیوں کے سر کے تاج ہیں وہ انہوں نے کیا گہری بات کہ دی ہاں اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کبرستان میں پانچ لوگ جاتے ہیں چار کندھر پہ لیے پہ ہوتے ہیں اور ایک کندوں پر ہوتا ہے اور واپس آتے ہیں تو ایک دفنا چکے ہوتے ہیں واپس چار آتے ہیں آلہ حضرت نے کہا کہ ہاں اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہاں اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ شوئے لالہ جار پھرتے ہیں تیرے دل ہے باغار پھرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلی و صحابے مبارک و سلم اور محمد پر اس کی حال پر رحمت و برکت و درود ہو اور ہم سب پر ان کی حال کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کے گناہ و صغیرہ و قبیرہ و گناہ کو میرا رب بخش دے اور ہم کو نیک ہدایت دے جو ہم سے لا بالک میں جان کے یا جانگوچ کے یا ایسے بھی غلط ہو گیا ہو لیکن ہم اگر اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو وہ غفور و رحیم ہے اور احمان و رحیم ہے وہ معاف کرنا جانتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے یہ تو ہم اور تم ہیں جو بار بار ایک دوسرے کو اگر کچھ غلط کر دیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے تو اس بار بھی کیا تھا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے ملوں گا ضرور لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا میں اسے سلام ضرور کروں گا لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ ہم انسان ہیں اور پھر یہ بات کہنے کے بعد ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہ رو رو کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں تو جب اللہ اسی کو جلدی معاف کرتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جتنا ہو سکے آپ استغفار پڑھیں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی غلطیوں کو در گزر کریں جتنا ہم یہاں پر در گزر کریں گے میرا رب غفور الرحیم ہے وہ ہمارے گناہ وہاں معاف کر دے گا مفتی صاحب آپ بتائیے کہ کیونکہ کل جب جیسے ہی ابھی تو روزے کے بعد شب جمعہ ہمارے ساتھ لگ جائے گی اور کل جب میں آؤں گی تو آدھا جمعہ تو گزر چکا ہوگا تو میں چاہوں گی شب جمعہ سے تعلق رکھنے والی وہ باتیں جو شاید ہمیں نہیں معلوم یہ تو معلوم ہے درود شریف پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے تو مجھے ذرا اس کی اور مزید فائدے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا محمد مبارک وصلی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جمعہ المبارک کی فضیلت جو ہے وہ احباب کے سامنے بیان کروں کیونکہ کسی چیز کی فضیلت جب واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز میں رقبت انسان کی فطرتی طور پر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن تمام دنوں سے زیادہ عزت اور فضیلت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جمعہ کا دن عید الادہا و عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے مرتبے والا ہے اور اس جمعہ کے خاص پانچ باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جمعہ کی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اسی جمعہ کے دن ایک خاص ایسی گھڑی اور ساتھ ہے کہ جس میں اگر بندہ اپنے رب سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے بشرتے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور پانچویں خاص بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی جو ہے وہ قیامت کا دن قائم ہوگا اس لئے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تمام مقرب فرشتے اور زمینیں اور آسمان اور سمندر اور تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ کہیں جمعہ کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن نہ ہو اسی طرح تبرانی کی حدیث شریف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے اشارت فرمایا آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے عید کا دن بنا دیا ہے اور لہٰذا اس دن تم غسل کیا کرو اور مسواق بھی کیا کرو اور اسی طرح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی اور ساتھ ہے بندہ جب اس خاص گھڑی کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے تو یہ تو ہے جمعہ کے دن کی فضیلت اور نماز جمعہ کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بندہ جب اچھی طرح سے غسل کرتا ہے اور پہلی فرصت میں جب مسجد کی طرف چلتا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا پہلی گھڑی میں جو نماز جمعہ کے لئے آتا ہے تو گویا اس نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں قربان کی ہے اللہ ایک اونٹنی قربان کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے اور جو بندہ جمعہ المبارک کی دوسری گھڑی اور ساتھ میں مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ایک گائے جو ہے راہ خدا میں قربان کی ہو اور جب کوئی بندہ جمعہ المبارک کی تیسری ساتھ اور فرصت میں مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے ایک منڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو اور جب چوتھی ساتھ میں مسجد کی طرف آتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی ہو اور پانچویں ساتھ میں آتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈہ صدقہ کیا ہو ایک انڈہ صدقہ کرنے کا اللہ بندے کو سوا بتا فرماتے ہیں یہ تو عام دنوں کے جمعے کی فضیلت ہے اور اس کے نماز کی فضیلت ہے رہا جمعہ المبارک کے رمضان مبارک کے جمعہ کی فضیلت تو رمضان کا مہینہ چونکہ سارا ہی سارا رحمت مغفرت برکت اور بخشش کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ تو ویسے بھی عشرہ رحمت میں آ رہا ہے اور اس جمعہ کی فضیلت تو احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ شب جمعہ اور روز جمعہ کو دس دس لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ پہلے جمعہ کے وظائف صوفیاء نے جو ہے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سورہ رحمان پڑھی جائے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اور یہ اشربی چونکہ رحمت کا ہے اور جب اثر کی نماز ادا کرے تو اثر کی نماز کے بعد یا اللہ و یا رحمان و یا عزل جلال و علی کرام اکیس مطبع پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے حضور قلب سے جو اس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس بندے کو عطا فرما دے گا سبحان اللہ یہ آنے والا جمعہ جو اشرہ رحمت میں پہلا جمعہ آ رہا ہے یہ خاصی فضیلت کا حامل ہے اور اس کی ہر ہر گھڑی جو ہے وہ برغت بھری ہے اور مخورت بھری ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساتھوں کو کام میں لائیں اور اللہ کا ذکر کسرت سے کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب اتنی ماشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمیں پوری بات سمجھ بھی آ جاتی ہے اور جب نبیوں سے اور حدیثوں سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی شک اور صبح نہیں رہتا اور اللہ پاکہ ہم سب کو خوبصورت یہ باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں یہاں پر لوں گی چھوٹی سی بیک لیکن میں کہوں گی کہ نوجوانوں کے لیے اسپیشل جو ہے قدم اٹھایا ہے جی ہاں کمانڈر سیٹی نے تو ان کا ایک اسپیشل سانگ دیکھتے ہیں موسیقی